اسلام علیکم ناظرین ان کے نیوز میں آپ کا خیر مقتم ہے میں ہوں نیہا خان نظر ڈالتی ہیں آج کی اہم تفصیلات پر یہ کئی لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ سی اے بی ہے کیا اور سی اے بی کے نقصانات کیا ہے اور فائدہ کیا ہے اس کا سب سے پہلے میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں ایک سٹیزن شپ ایکٹ پہلے سے ہے ہندوستان بننے کے بعد میں نائنٹین فارٹی سیون کے بعد جب پرپولیشن کاؤنٹ ہوا جب خانون بنا امبیتکر نے خانون بنایا کہ سٹیزن کے باہر کے اگر کوئی ملک کے لوگ آ کر ہندوستان میں شہریت لینا چاہتے ہیں تو انڈین سٹیزن شپ ایکٹ نائنٹین تری میں ایک ایسی بات ہے کہ کہیں کا بھی ملک کا فرد اگر یہاں پر آتا ہے اس پاؤس کیٹیگری ہو یا اس کے باپ دادا یہاں کے ہو یا وہ بلکل نئے طور پر آتا ہے اس میں کیٹیگریز دیئے گئے ہیں کہ کوئی پانچ سال رہنے کی کیٹیگری کسی کو آٹھ سال رہنے کی کیٹیگری کسی کو بارہ سال یہاں پر ہندوستان میں رہنے کے بعد میں ہندوستان کی شہریت کا دعویٰ کر سکتا ہے وہ اگر بی جے پی اس ملک میں ہندووں کیا یا وہ جو پاکستان سری لنکا بنگلہ دیش سے ان کی ہمدرد ہوتی تو صرف وہ آرٹیکل سٹیزنشپ ایکٹ نائنٹین تری کو سپیڈ اپ کرتی خالی سپیڈ اپ کر کے ان کو شہریت دیتی اور چھے سال کے عرصے میں پوروں کو شہریت مل جاتی جتنے بیس لاکھ پچیس لاکھ پچاس لاکھ جو بھی لوگ بنگلہ دیش پاکستان سے یہاں پر آئے ہیں تو اس کا یہاں پر ہو گیا کہ چھے سال میں انہوں نے ان کے ساتھ ہمدردی نہیں کی اب یہ سی اے بھی لائے ہیں یعنی سٹیزن ایمینڈمنٹ بل اس کے بعد میں سٹیزن ایمینڈمنٹ ایٹ بن گیا ہے اس میں کیا ہے کہ پرانے خانون کو ڈسٹرپ نہیں کیا گیا ہے سب کو فالو کرتے ہیں ان کو ہم سپیشل کیٹیگری میں سٹیزنشپ دیں گے لیکن یہ سی اے جو ہے سائلنٹ ہے کہ کتنے دیم میں دیں گے کیسا ان کا جہاں ہوگا کیونکہ جو سٹیزنشپ ایٹ پرانا ہے اس کے اندر یہ ہے کہ ڈسٹرک کے کلیکٹر میں آپ جہاں پر رہتے ہیں اب جیسا میرے کئی رشتے دار ہیں جو پاکستان میں شادی کیا ہیں موڈی کی حکومت آنے کے بعد میں بھی ان کو شہری اپنی لی ہے تو پاکستان سے وہ لوگ یہاں پر آئے سپوس کیٹیگری میں آٹھ سال کے اندر پانچ سال کے اندر ان کو سٹیزنشپ دیل کی ہے لیکن یہ ایٹ اس لیے کوئی ہندو مسلمان مسئلہ نہیں ہے یہ ہندو مسلم مسئلہ نہیں ہے کیونکہ اگر ہندوستان کے شہری یعنی ہندو یا مسلمان کو چیے بھی سے کوئی اکاٹ نہیں ہونے والا ہے پھر ہم کیوں اتجاز کر رہے ہیں یہ ایک سوال ہے یہ سب سے ایک جانا بکارا مسلمانوں کا کیوں ہو رہا ہے یہ بھی ایک سوال ہے تو مسلمان جو ہے ہندوستان کو آزادی دلانے والے کا نام مسلمان ہندوستان کا سکوزنشم کو برقرار رکھنے والے کا نام مسلمان ہندوستان کی تحقوز کرنے والے کا نام حوالدار عبدالحمید ہندوستان کے لیے آپ جب بھی چاہے وہ باہر سے طاقتیں حملہ کرنے دیجئے یا طاقتیں اندر انہی حملہ کرنے دیجئے ہم اس ملک کو بچانا اس کے کانسٹیٹیوشن کو بچانا ہمارا مذہب ہم کو سکھاتا ہے ہمارا قرآن ہم کو سکھاتا ہے ہمارے اللہ نے ہم کو اس بات کی تنکیتی ہے کہ تم جس ملک میں رہتے ہو اس کی سردوں کی تحفوز کرو اب یہ بات ہو گئی اب ہم اس لیے اتجاد کر رہے ہیں کہ حال ہی میں جو آسام میں جو انہوں نے پچھلے تیس سال میں ساڑھے تین کورڈ لوگوں کو نہیں گن سکے پچھلے تیس سال سے کوشش کی گئی کہ آسام میں شرناکیوں کو گنیں گے کیا نکلا گھوڑا پہاڑ نکلا مردہ چھوہ کہ آسام میں جو ہے تقریباً پورے ہندوستان میں 25 کورڈ illegal migrants سب سے دیادہ آسام میں لیکن انہی کی گورنمنٹ آسام میں انہی کی گورنمنٹ سنٹر میں سکریم کورٹ کے پورے نگرانی میں جو سی اے بی جو نگرانی میں جو بھی لائی اور جو عزاد شمار آیا اس میں یہ معلوم ہوا کہ 18 لاکھ میں سے 11 لاکھ غیر مسلم ہیں اب ان کو بچانے کے لیے وہ 11 لاکھ لوگوں کو بچانے کے لیے یہ سی اے بی لائیا گیا ہے یہ سی اے بی تو ٹریلر ہے انہار سی بھی ٹریلر ہے آنے والے دنوں میں ایک سا سیویل کورڈ آنے والا ہے اگر آپ اتجاز نہیں کریں گے آپ ہمت نہیں جھٹائیں گے آپ سڑک پر نہیں نکلیں گے آپ خانون کی مدد لیتے ہوئے سپریم کورٹ نہیں جائیں گے آپ اپنے نمائن دے ان چودہ مسلم ایمپیس جنہوں نے اس بیل کی تائید کی اگر آپ ان کا گرے با نہیں پکڑیں گے اگر آپ اس راج شکر رٹی کے بیٹے ویس جگن مہن رٹی کا گرے با نہیں پکڑیں گے آپ اس کا سوال نہیں کریں گے تو پھر یاد رکھو ایک سا سیویل کورٹ کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے یار زندہ صبح بھر ناظرین مزید اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ